محمد سید الکونین و تقال اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج میں آپ کے لئے صرف دو دن کا بہت عظیم قوت اور تاثر رکھنے والا نو اور دس محرم کا وظیفہ پیس کر رہا ہوں یہ وظیفہ بزرگان الدین سے تعلق رکھنے والا عمل ہے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے اس کی تاثر بالکل آگ کی طرح ہوتی ہے اور صرف دو دن ہی یہ عمل کرنا ہے یہ وظیفہ دنیا کی تمام جائز حاجت اور مرادوں کو پورا کرنے والا عمل ہے آپ کا جو بھی مقصد ہو اور آپ اس کو کسی بھی حال میں پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ محرم کے یہ دو دن کو ترک مت کرنا اس عمل کو ضرور کر لینا کیونکہ ایسے بابرکت دن سال میں بہت کم آتے ہیں تو چلیے میں آپ کو یہ وظیفہ آپ کو کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں تو یہ وظیفہ آپ کو نو اور دس محرم کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد کر لینا ہے اب یہاں کچھ لوگ سوال کریں گے کہ نو محرم کی رات کب ہوگی تو جس دن آٹھویں کا دین ہو اور آٹھویں کا دین گجر کر جو رات آئے گی وہ نوویں کی رات ہوگی اور نوویں کا دین گجر کر جو رات ہوگی وہ دسویں کی رات ہوگی تو یہ دو راتوں میں آپ کو عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کر لینا تو سب سے پہلے آپ دو رکعت نفل صلات الحجت کی نماز ادا کریں گے آپ کے جو بھی حجت یا مراد ہیں اس کے لیے یہ دو رکعت نفل نماز ادا کرنے کی عام نماز کی طرح ہی آپ کو یہ نماز ادا کر لینی ہے پھر نماز کے بعد آپ وہیں جا نماز پر بیٹھ کر گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں گے پھر آپ سکرینگ پر جو دعا دیکھ رہے ہیں اس کو صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سرپ پڑھ کر سات سو مرتبہ پڑھیں گے جی ہاں آپ کو یہ سات سو مرتبہ پڑھنا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدیو سماوات والارد یا بدیو اسی طرح سے آپ کو سات سو مرتبہ پڑھ لینا ہے پھر آخر میں بھی گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر عمل کو مکمل کر لینا ہے اور پھر بڑی ہی آجی جی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی حجت کے لیے دعا مانگ لینا ہے اسی طرح سے آپ کو دسویں محرم کی رات کو بھی یہ عمل کر لینا ہے یقین مانئے اس عمل کی برکت سے آپ کی حجت یا مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تو میرے تمام یورس کو میں دلے گجارش کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو نو اور دس محرم کی رات میں ضرور ضرور کر لینا اور جو بھی یہ عمل کرنے والا ہو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ لیں انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا تو آپ لوگوں سے ایک اور گجارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں لیکن تمام مومن بھائی بہین کو فیس بک وارس اپ پر شیئر ابھی کر دے تاکہ کسی کے مراد پوری ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس عمل میں کامیابی اتا کرے آمین اللہ حافظ